بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبیق آزمی میرے ساتھ تحریک انصاف کے رہنماء تیمور خان جھگڑا موجود ہیں آپ لوگ جانتے ہیں بڑی مشکلات میں ان دنوں میں آپ کو پتہ ہی لوگ ملتے ہیں لیکن سب سے پہلے سوکت جو بدترین فستائیت کا دور ہے پاکستان کی تاریخ کا بدترین دور پارلیمنٹ اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے نگران وزیراعظم کے لیے بھی ایک نیا نام جلیل عباس جلانی صاحب کا نظر آ رہے اس کی میں تفصیل اگلے ویلاگ میں آپ کے ساتھ رکھوں گا لیکن ابھی عمران خان صاحب کی سیاست ہے اس پہ پھر چیف جسٹس آمیر فاروق جو دھجیاں اڑا رہے ہیں انصاف کی روزانہ کی بنیاد پر کرنے والے فیصلے ابھی کبھی پیٹ خراب ہو رہے ہیں کبھی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے کبھی کسی تقریب میں جانا ہے یہ تمام ہدایات لینے کے لیے کبھی چیمبر میں جا رہے ہیں اور مکلا ان کے اوپر پرچے ہو رہے ہیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں پولیس سے اغواق کریا جا رہے ہیں اور عمران خان کو جیل میں زہر دینے کی بھی بات مکلا کر رہے ہیں اس پر آپ کو پتہ ہے جو چودہ اگست بھی آ رہی ہے جو سب سے بڑا معاملہ اس پر بھی ایک بڑی سازش کا منصوبہ ہے جس پر بھی ہم بات کریں گے اور ابھی جو پور کمیٹی کے اجلاس ہے اس کے ساتھ ساتھ چودہ اگست تحریک انصاف کیسے منائے گی کے لائے عمل کیا ہوگا نگران سیٹ اپ وزیراعظم کا معاملہ اتجاج کا معاملہ نئی حکمت عملی اور عمران خان کو جیل سے باہر لانے کے لیے تحریک انصاف کے پاس کیا پلان ہے پھر پنجاب پولیس کا ظلم اور بربیت ہم نے دیکھی لیکن کیپی کے پولیس اچانک یزیدیت کے روپ میں کیوں نظر آئی یہ بات سمجھ سے باہر ہے اور ملشت کے حوالے سے کیونکہ جوہرہ صاحب کی اس پر ایکسپرٹیز ہیں تو نگران حکومت اور الیکشن کے معاملات اور یہ جو جتنا بھی میں نے آپ کو ایک تفصیل سے ایک بھانچہ آپ کے سامنے دکھا ہے اس پر بات کرتے ہیں تیمور جھگڑا صاحب سے میرے ساتھ موجود ہے بہت بہت شکریہ تیمور بھائی آپ کا سب سے پہلے میں آپ کو مبارک دوں گا کہ ایک سیاہ دور کا خاتمہ ہوا آپ کو کتنی امید ہے کہ جو الیکشن میں ظلم ہے بربریت ہے یہ اب ختم ہو دیکھیں آپ نے ایک ایسے نظام کو چیلنج کیا جس نے پچھتر سال اس ملک پہ قبضہ کیا ہے ان سیاسی خاندانوں نے اور جس سیٹ اپ میں یہ کام کرتے ہیں تو جب اس کو آپ چیلنج کرتے ہیں تو اس کا ریاکشن تو آئے گا اور جیسے رانہ سناؤلہ کے الفاظ تھے مجھے یاد ہے ابھی بھی کہ ابھی تو جو یا عمران خان رہے گا یا ہم رہیں گے تو جو اس کے بعد انہوں نے کیا جو اس کے بعد انہوں نے کیا جیسوری تعمیر انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا تھا چاہے جمہوری کریں گھر جمہوری کریں مسئلہ انہوں نے بتا دیا تھا سوری انہوں نے یہ کہا تھا کہ اب ہم جو بھی کریں ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ جمہوریت کے مطابق ہے یا قانون کے مطابق ہے یا نہیں ہے کیونکہ ابھی ہماری سیاست میں اور عمران خان کی سیاست میں ایک نہیں رہنا ہے ایک بات انہوں نے غلط سمجھیا یہ عمران خان کی سیاست کی صرف بات نہیں ہے یہ پاکستان کی سیاست کی بات ہے عمران خان کا آپ میسج دیکھ لیں اور خاص طور پہ ابھی وہ زیادہ پوائگنٹ لگتے ہیں جب وہ جیل میں اور ان کے آپ پرانے میسجز نکالتے ہیں تو ابھی پتہ چلتا ہے اور احساس ہوتا ہے کہ وہ جب بھی بات کرتے تھے وہ پاکستان اور پاکستان میں ایک آئیڈیالیزم کی بات کرتے تھے اور ابھی وہ بات اور بھی زیادہ دل کو لگتی ہے تو جو آپ کا سوال تھا کہ کیا یہ دور ختم ہوگا انشاءاللہ یہ دور تو ضرور ختم ہوگا کیونکہ پاکستان کی عوام کی تقدیر یہ نہیں ہے جو ان کے ساتھ پچھلے سولہ مہینے ہوا ہے لیکن جہاں تک بھی یہ سٹرگل کرنا پڑے گا پاکستان کے لیے عمران خان کے لیے اور اپنی فیوچر نسلوں کے لیے یہ ہمیں کرنا پڑے گا there is no doubt about it اور کوئی راستہ نہیں بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ اچھا بھی آپ کو کیسے لگتا ہے کہ عمران خان آپ کو پتا ہے اٹیک جیل میں ہے حالات آپ کو بھی مقلا سے بھی آپ کو پتا ہے معلومات مل رہی ہیں کور کمیٹی کے جلاس بھی ہو رہے ہیں آپ کے ابھی نئی مہدر نئی پنجوتہ صاحب کو اٹھایا گیا شیرفزل صاحب کو دھمکیاں دی گئی اف آئی آر ہوئی پا جہارس کے ساتھ ہوا اس معاملے کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ایزا پارٹی جو وکیلوں کے ساتھ ہو رہا ہے ایک ہی طبقہ رہتا تھا جن کو زیادہ نہیں پوش کیا گیا تھا اس کی ہم مضمت کرتے ہیں ایزا پارٹی کور کمیٹی میں بھی یہ ڈسکس ہوا اور آم جو وہ دکھاتا ہے وہ جو وہ ثابت کرتا ہے وہ یہ کہ ہماری جو یہ سٹرگل ہے یہ غلط نہیں ہے کیونکہ ماضی میں جتنی بھی سٹرگلز ہوئی ہیں کہ پاکستان میں ایک انصاف کا نظام ہو اور جس بھی پارٹی نے کیا ہے پیپلز پارٹی کا روٹی کپڑا مکان اور پی ایم ایل این کا ووٹ کو حزت دو اور جو ہماری اے این پی اور جو نیشنلسٹ پارٹیز ہیں ان کا جو آم اٹھارویں ترمیم پہ اور صوبائی خود مختاری پہ اور مولانا صاحب اور جے یو آئی کا جو اسلام کے نام پہ سیاست ہوتی ہے ان سلوکنس پہ تو کوئی اختلاف نہیں کر سکتا ان میں تو ایک پہ بھی آپ اختلاف نہیں کر سکتے لیکن پچھلے سولہ مہینوں میں یہ ثابت ہوا ہے کہ ان میں سے ایک بھی پارٹی اپنے ہی منشور پہ اپنے ہی عقیدے پہ قائم رہنے کے لیے تیار نہیں ہے ٹھیک ہے تو ابھی تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر وکیلوں کے ساتھ بھی یہ کیا جا رہا ہے صرف اس لیے کہ ان کو عمران خان سے دور کیا جائے اور عمران خان کو ایک opportunity نہ ملے legal defense کے لیے تو اس کی ہم مضمت کرتے پرپور کیونکہ ایسا ملک کوئی نہیں چاہ سکتا اور یہ جو ہے پی ڈی ایم کی پارٹیز کے اندر سے بھی یہ آوازیں اٹھنے لگ گئی تھی جب official secrets act اور اس طرح کی جو legislation ہے وہ پہلے national assembly اور پھر senate سے through ہونے کی bulldozing ہونے کی کوشش یا پھر جو پیمرا کے قوانین میں جو ترمیم تھی ٹھیک ہے آپ نے بار بار دیکھا تو دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جن جن حالات میں عمران خان کو رکھا جا رہا ہے وہ بھی وکیلوں نے describe کیے یہ پاکستان کے ایک former prime minister ہے اور یہ بھی دیکھ لیں کہ فیلال پاکستان کے دو prime ministers convicted ہے level playing field کی بات کی تھی نا ہم کہتے ہیں کہ اور بلکہ پوری دنیا کہتی ہے کہ عمران خان کی conviction جو ہے وہ غلط ہے وہ اس دن سلمان اکرم راجہ صاحب جو پاکستان کے نام ور وکیل ہے یا روائے پہ بڑی simple terms میں انہوں نے explain کر دیا یہ تو کوئی case ہی نہیں ہے لیکن 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 مجھے ختم کرنے دے آپ نواز شریف کا لے لے جو ان کی party کہتی ہے کہ ان کو غلط convicted کیا گیا چلے دونوں convicted تو ہے نا قانون کی نظر میں تو جو ہے وہ دونوں convicted ہیں تو پھر ایک آتک جیل میں اور دوسرے لندن میفیر پاک لین میں ایون فیلڈ اپارٹمنٹس میں ایک پینٹھاوس میں کیوں یہ تو level playing field مجھے نہیں نظر آ رہا ہے بلکہ درست کا آپ نے آپ نے بلکہ درست کا آپ کے لیکن آپ بڑے خوش قسمت ہیں آپ بڑے تگڑے وکیر جس طرح آپ کو دھائی کروڑ آپ کو پتہ ہے تحریک انصاف دنیا کے چھے مضبوط دنیا کی جو بڑی party جس کے آئی ہیں دھائی کروڑ آپ کے ووٹرز اور سپورٹرز ہیں اسی طرح آپ کے مقلابی سر بڑے سٹرانگ ہے شیرفضل صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ زمین کے اندر گاڑ دیں خان کو نہیں چھوڑیں گے ساتھ تو یہ آپ کی بڑی خوش قسمتی ہے لیکن اگر یہاں پہ سر سوال بڑا important آتا ہے کہ جو پور کمیٹی اجلاس ہوا آپ کا اس میں ایک تو چودہ اگست کے حوالے سے ضرور کوئی آپ کی strategy آئی ہوگی یا ابھی جو معاملات ہو رہے ہیں آپ لوگ اتنی بڑی party پاکستان کی سب سے بڑی party تو آپ لوگا لاعمل اب کیا ہے آپ کی کیا strategy کیا ہے دیکھیں چودہ اگست تو پاکستان کی ازادی کا دن ہے اور پاکستان کی ازادی منانی ہے اور یہ message بڑا clear لی جانا چاہیے اور گیا ہے ہمارا challenge یہ ہے کہ خان صاحب اتنے بڑے figure تھے party میں کہ ان کی آواز کی جو خلا ہے وہ ہم نے کسی طریقے سے کم کرنی ہے وہ replace تو نہیں ہو سکتی لیکن collectively ہم نے کم کرنی ہے اور چودہ اگست کی context میں ابھی ابھی میں نے دیکھا تھا اس interview کے شروع ہونے سے پہلے secretary general عمر عیوب خان کا ایک بڑا زبردست message آیا اور وہ کیوں آیا ہے وہ سنے اور سب کو میں کہتا ہوں کہ وہ سنے دیکھیں یہ جو پچھلے سولہ مہینے رہے ہیں اور خاص طور پہ جو پچھلے تین مہینے رہے ہیں جب آپ جب ایک government جب ایک government کی administration عوام پہ ظلم کرتی ہے نا تو تلخیاں پیدا ہوتی ہے اور جب تلخیاں پیدا ہوتی ہے تو آپ اس situation میں جاتے ہیں کہ آپ ایک crisis کو start تو کر سکتے لیکن پھر آپ اسے control نہیں کر سکتے ہیں اور میں نے خود notice کیا کہ کچھ اناصر ہر ملک میں جو ہے وہ ہوتے کچھ اناصر اس کا فائدہ لیتے ہوئے لوگوں کے جذبات کا فائدہ لیتے ہوئے جو ہے وہ چودہ اگست جو واقعی ایک مقدس دن ہے پاکستان کے لیے اس کا مطلب change کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہیں کہیں پہ سوشل میڈیا پہ کہ یہ ہمیں آزادی کے دن پہ نہیں منانا چاہیے کوئی black day کے طور پہ نہیں no no way امران خان اگر آپ کا لیڈر ہے اور اگر آپ پاکستانی ہے آپ کے ساتھ حکومت جو بھی غلط کرے امران خان نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہم اس ملک کو اون کریں گے امران خان کی ساری fight ان کی ساری struggle ان کی ساری جد و جہد ایک بہتر پاکستان کے لیے ہے تو جب ان کی ساری struggle ایک ایسے پاکستان کے لیے جس پہ ہم فخر کر سکتے ہیں وہی حقیقی آزادی کو وہ کہتے ہیں تو پھر ہم نے کسی کو پاکستان کو کمزور کرنے کا موقع نہیں دینا ہم نے کسی کو سیاسی مقاصد کے لیے وہ تکیہ وہاں تک نہیں پہنچانی کہ وہ سلسلہ reverse کرنے میں ہمیں زیادہ time ملے اور یہ چھوٹے صوبوں میں زیادہ ضروری ہے کیونکہ یاد رکھیں پاکستان بنائے پاکستان بنائے as a union of provinces right تو ہمیشہ جو nationalist forces رہی ہیں اور جنہوں نے nationalism کی بات کی ہے یاد رکھیں کہ چاہے وہ a and p ہو چاہے وہ jui ہو یا باقی religious parties ہو originally پاکستان کی تحریک میں یہ پاکستان کے حق میں نہیں تھی میں ان پہ یہ الزام نہیں لگا رہا وہ میں وہاں پہ بالکل نہیں جا رہا لیکن ہم کبھی کسی کو یہ موقع نہیں دے سکتے کہ وہ centrifugal forces دوبارہ جو ہے وہ اس ملک میں پیدا کریں اس لیے ہر کسی نے پاکستان کی آزادی کا دن منانا ہے پاکستان ہمارا ملک ہے پاکستان ہماری پہچان ہے پاکستان ہم سب کا فخر ہے پاکستان میں بہت غلطیاں ہوں گی لیکن جو عمران خان نے سکھایا ہے اور جو ہمارے پہ فرض ہے ویسے ہی کہ ہم پاکستان کو اون کریں اور پاکستان کے لیے ہمیشہ آواز اٹھائیں تاکہ پاکستان واقعی ایک دن دنیا میں اس مقام پہ پہنچ سکے جو ہماری تقدیر ہے انشاءاللہ انشاءاللہ لیکن یہاں پہ تیمور پہ ایک چھوٹی سی میں نے اپنے ویلوگ میں منشن کیا ایک سازش جو ہے وہ جلد آپ کو نظر آئے گی اللہ کرے ایسا نہ ہو لیکن کچھ لوگ اب یہ کرنا چاہ رہے ہیں جس طرح نائنٹھ میں میں آپ کی پارٹی کو فریم کیا گیا ایک آپ کو پتا ہے جس طرح خان صاحب نے بھی کہا ہے فالس فلیک آپریشن کیا گیا اسی طرح چودہ اگست کے حوالے سے بھی تحریک انصاف کے لوگ مو پہ اپنے جھنڈے باندھ کر وہ پاکستان کے جھنڈوں کو آگ لگانے کی کوشش کریں گے اس کی ویڈیوز اپلوڈ ہوں گی سوشل میڈیا پر ٹک ٹاک پر دکھایا جائے گا کہ دیکھیں جی تحریک انصاف ایک دہشتگر جمعات ہے لیکن آپ نے بڑا لاؤڈ ان کلیر چودہ اگست کے بارے میں بتا دیا کہ there is nothing else except پاکستان that's it full stop لگا دیا آپ نے بڑی اچھی بات ہے across the board انشاءال آپ کا یہ پیغام ضرور جائے گا لوگوں تک اچھا بھی ہم یہ بات کریں کہ خان صاحب میں ایسے ایک بات add کرنا چاہتا ہوں یہ صرف اس لیے نہیں کہنا کیونکہ یہ اتنا ضروری message ہے کہ اگر ہم نے پاکستان کو واقعی مضبوط کرنا ہے تو difference of opinion کوئی بڑی بات نہیں ہے میں چونکہ باہر سولہ سال گزار چکا ہوں تو بہت سے ممالک جن میں پاکستان سے زیادہ diversity ہوتی ہے وہ difference of opinion کو political religious tolerate کرتے ہیں اور وہ ملک کمزور نہیں ہوتے ہیں بلکہ صحیح بات لیکن جب جو state کر رہا ہے عوام کے ساتھ اور یاد رکھیں کہ پاکستان کی بیشتر عوام کم از کم دو تہائی عوام عمران خان کو support کرتی ہے تو آپ خود آپ خود وہ conditions بنا رہے ہیں جہاں پہ کوئی اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے یہ ہم نے کرنے نہیں دینا دیکھیں میں خیبر پختون خواہ سے belong کرتا ہوں پختونوں کی ایک history ہے پختون شاید وہ قوم ہیں جو پنجاب کے بعد سب سے زیادہ پاکستان میں integrate ہوئی ہے کیوں ہمارے عامی chiefs پختون رہے ہیں یا خیبر پختون خواہ سے رہے ہیں وہ فیلڈ مارشل عیوب خان ہو یایا خان ہو جنرل وید کاکڑ ہو پوری ایک history ہے پشتونوں کی پاکستان آرمی میں ہمارے presidents پشتون رہے ہیں علام عساق خان ہمارے prime ministers عمران خان کی طرح ethnically پشتون رہے ہیں right تو پشتونوں نے پاکستان کو own کیا ہے قبائلی ازلا میں جب operation ہوا تو اس کے فائدے اٹھانے کی کوشش کی باہر سے اناثر نے ہم نے یہ چار پانچ سال حکومت میں دیکھا ہے لیکن قبائلی ازلا میں جو operation ہوا اس میں ساری credit جنگ جیتنے کی آرمی کو جاتی ہے ہمارے جوانوں نے وہ جو وہاں پہ fight کی جو militancy ختم کی لیکن فوج آپ کی جنگ جیت سکتی ہے امن جیتنا سیاستدان کا کام ہے اور ابھی جو ہمارا challenge ہے کہ یہ اناثر جو کہ شاید misguided ہے ان کو ہم نے سمجھا کے واپس پاکستان کے نیٹ میں لانا ہے یہ پاکستانی پشتونوں کا وطان ہے اور ہماری struggle ضرور ہوگی ہر قوم اگمیت کی struggle ہوگی کہ ہم پاکستان میں اپنے لیے بہتر جگہ بنائے لیکن لیکن پاکستان میں belief نہیں lose کرنا بلکل صحیح اچھا یہ بتائیں تمہار صاحب کا ابھی جو عمران خانہ کریل سے باہر آتے ہیں ابھی انشاءاللہ جو لتہ چودہ انداز کے بعد معاملات کافیہ تک بہتر ہوں گے جو اطلاعات اور حالات اور واقعات بتا رہے ہیں تو ان کی ناہلی تو برقرار رہے گی بظاہر آپ کو پتا ہے انہوں نے جو ایک پانچ سال کا جو سمبل لگا دی ہے سمبولک اب تحریکین صاحب election پھر بھی دو تہائی آپ بھی کہتے ہیں on ground reality بھی ہے کہ دو تہائی ایک صریح طریقہ صاحب کے پاس ہے تو پھر آپ کے پاس جو جو بزارت عصبہ اور جو election وغیرہ ان کی strategy کچھ بنی ہوئی ہے یا آپ لوگ دیکھیں گے اس وقت let's see and wait and see will be policy we are wait and see کی بات نہیں ہے دو باتیں میں کہوں گا ایک آپ جو عمران خان کے ساتھ کر رہے ہیں عمران خان نواز شریف نہیں ہے عمران خان بھٹو نہیں ہے زرداری نہیں ہے عمران خان میں اور پاکستان کے باقی leaders میں ایک فرق ہے خامیہ تو سب میں ہوں گی کیونکہ سب انسان ہیں qualities بھی سب میں ہوں گی کسی حد تک لیکن جو عمران خان کی qualities ہیں نا وہ پاکستانی سیاست میں کم دیکھی گئی ہے جو ان کی courage ہے جو ان کی delivery ہے جو ان کی single mindedness ہے وہ میں نے اپنی زندگی میں کسی اور سیاستدان میں نہیں دیکھی ہم نے قائد اعظم کو نہیں دیکھا لیکن زیا کے ٹائپس کو سب دیکھیں نا تو یاد رکھیں کہ آپ عمران خان کو جیل میں جتنا عرصہ رکھیں گے آپ نے ایک national figure کو ایک national leader بنا دیا ایک national leader کو ایک national hero بنا دیا اور اب آپ ایک hero کو ایک legend بنا رہے ہیں یہ یاد رکھیں کیونکہ جب ایک بندہ بہادری دکھاتا ہے اور عمران خان سے زیادہ بہادری میرے خیال میں پاکستان میں کوئی دکھانے کی قابل نہیں ہے یہ ہم نے دیکھا ہے تو آپ کے مخالف بھی وہ appreciate کرتے آپ کے مخالف بھی وہ appreciate کرتے اور point یہ ہے کہ سولہ مہینے ان کا خیال تھا کہ یہ ایک bubble ہے عمران خان کی مقبولیت ختم ہو جائے گی عمران خان کی حکومت اچھی نہیں تھی جو ہے وہ یہ جب اکتوبر میں election ہو رہے تھے تو سب کہہ رہے تھے یہ اس لیے عمران خان جیتا ہے کہ سب سیٹوں پہ عمران خان کھڑا ہوا تھا آپ نے تین دن پہلے پشاور میں دیکھا ایک ایسے worker جس کا کوئی نام بھی نہیں جانتا تھا ہمارا نوجوان آئی ایس ایف کا لڑکا اے نام جس کے پاس election کے لیے پانچ لاکھ روپے بھی نہیں تھے ان کے لیے ہم سب نے مل کے فنڈنگ کی ایسے ٹائم پہ جب حکومت جب حکومت جو ہے وہ تین مہینے سے عمران خان کا نام ٹی وی پہ آنے نہیں دے رہی انہوں نے ساری پارٹیز کا صفایہ کر دیا صفایہ کر دیا تو اب سوچیں اور کتنا مقبول کرنا ہے آپ نے عمران خان کو اور عمران خان کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں آپ نے پاکستان کو اور کتنا نقصان پہنچانا ہے یہ عمران خان کی جنگ نہیں ہے this is more important than عمران خان as پاکستانies we should think کہ ہمیں اس ملک کو اور نقصان اپنی سیاست کے لیے نہیں پہنچانا چاہیے بلکل ایسے اچھا یہ ابھی تموبہ نے دیکھا کہ آپ لوگوں نے خیبر پختون خواہ میں تقریباً نو سال آپ کی حکومت رہی آپ نے بڑا زبردست کام کیا کے پی کی پولیس پڑی مسالی پولیس تھی لیکن ایسا کیا ہوا کہ آپ لوگ ہٹتے گئے اور سولہ مہینے بعد وہی پولیس ابھی جو سوابی میں ہو رہا ہے جو لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں آپ کو پتا ہے پختون کلچر کی آپ نے بات کی ایک روایات ہیں ایک پاکستانی ایک اسلامی معاشرہ ہے مذہب ہی ہماری روایات ہیں اس پولیس کو ہوا کیا ایسا ہے کہ اچانک اتنی زیادہ بربریت یزیدیت ان کے اندر بزرگوں کو مار رہے ہیں بچوں کو اٹھا رہے ہیں تو یہ کام پہ آپ کی کیا آپ کی کوئی غلطی ہوئی کہ کوئی ان لوگوں میں آپ نے جسنا پنجاب میں اعظام لگتا ہے کہ یہاں تو جرائم پیشا لوگ ہیں پولیس میں تو کے پی کے پہ کیا ہوا ہے دیکھیں بہت کام ہوا ہے لیکن بہت کام رہتا بھی ہے ملک ایک دن میں یا ایک سال میں یا دس سال میں بھی ٹھیک نہیں ہوتے اور جو ایک بہت بڑا چیلنج ہے وہ ہے اوورال بیوراکرسی کو ٹھیک کرنا اور ایک بار یہ فیصلہ کرنا کہ اس ملک میں جتنے مشکل فیصلے لینے ہیں وہ مشکل فیصلے ہم لے لیں وہ نہ کوئی کامپرمائزڈ کوالیشن گورنمنٹ لے سکتی ہے نہ کوئی ٹیکنوکرائٹ گورنمنٹ لے سکتی ہے وہ صرف ایک ایسے لیڈر جو کہ ایک ایسے حکومت کو چلا رہا ہو جس کو الیکشن یا ری الیکشن کی پرواہ نہ ہو وہ لے سکتی ہے اگر میں سچی بات بتاؤں میں خیبر پختون ہوا کی پولیس کی اور ان کے جوانوں کی ابھی بھی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں میرے اپنے رشتہ دار میری فرسٹ کازن ہے بڑی بین کی طرح ہے ان کے جو شوہر تھے ملک سعاد صاحب وہ دہشتگردی کے جنگ میں سب سے پہلے اور سب سے ہائی پروفائل شہیدوں میں سے تھے ابھی بھی دن یاد ہے ستائیس جانوری دوہزار سات پشاور کے سی سی پی ہوتے اور اشورے کے پروسیشن پر نکلے تھے خیبر پختون ہوا کی پولیس کی ایک ہسٹری ہے اب ایک طرف جو یہ جوان اپنے آپ کو ملٹنسی کے کرائم کے سب کے سامنے کرتے ہیں اور نقصان لیتے ہیں یہ جو ابھی جو ہفتہ پہلے دو ہفتے پہلے جو خیبر میں ایک جوان مرا ہے نا وہ میرے گاؤں کا تھا میرا دوست تھا ادنان افریڈی اور اس سے بہتر اور زیادہ خوش اخلاق لڑکا آپ کو مل نہیں سکتا تھا یہ نقصان ہم اور نہیں اٹھا سکتے پولیس پہ میں اعزام نہیں لگاتا لیکن جو مینجمنٹ ہے نا ان کو رسپونسیبیلٹی لینی پڑے گی دیکھیں ٹھیک ہے آپ کو حکومت کہہ رہی ہوگی کہ جا کے پی ٹی آئی کا ہر ورکر جو ہے وہ ارسٹ کرو لیکن یاد رکھو کہ آپ کے اپنے لوگ ہر روز مر رہے اور جو آپ کی اصلی جنگ ہے وہ وہ کرائم کی اگنسٹ ہے تو جب ہم جو یہ ہوتا ہے جو یہ ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ بار بار جب ہم سسٹم کو کمزور کرتے ہیں نا جو آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے میں جو ہوتا ہے اس کی بات کی جو آپ نے یہ دیکھا کہ خیبر پختونخواہ میں کیر ٹیکر حکومت بنائی گئی تو اٹھائیس میں چھبیس منسٹر جو ہے وہ پی ڈی ایم کے رہے تو پھر ہوتا ہے یہ کہ آپ کے جو سٹرکچرز ہوتے ہیں گورنمنٹ کے وہ کمزور ہو جاتے ہیں لوگ آپ کی نہیں مانتے لوگ کسی اور کی بھی نہیں مانتے کچھ کام زبردستی کر دیتے ہیں لیکن کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں اور اس کو ٹھیک کرنے میں ابھی دس سال اور مزید لگیں گے تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ پی ٹی آئی کو نقصان پہنچاتے ہوئے پاکستان کو نقصان پہنچاتے ہوئے سوری پی ٹی آئی کو نقصان پہنچاتے ہوئے اب پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں بلکل ہی ایسا ہی اور اس پہ سوچیں کیونکہ اس کو ریورس کرنے میں بہت ٹائم لگتا ہے بلکل اچھا تیمور پہ یہ بتائیں آپ کی تو ایکسپیرٹیز ہیں آپ وزیر خزانہ بھی رہے سو بھائی اچھا یہ اس وقت جو آئی ایم ایف کے ڈیل ابھی جو ہو رہی ہے آپ کو پتہ اس کے تھری فیزز تھے ایک آپ کے ٹیکر گرمنٹ کے پاس آنا تھا اور اس کے بعد ایک تو یہ لے چکے ہیں اور تیسرا جو فیز تھا وہ ون بلین کا وہ جو منتخب گرمنٹ ہے اگر یہ لوگ جس طرح الگ رہے کہ نگران سیٹ اپ الیکشن کو ڈیلے کرے گی چھے مہینے اٹیس لیٹ سے اس میں اپنی واردات کرتے ہیں لیکن کیا وہ پھر آئی ایم ایف کے ڈیل ڈسٹرب ہوگی تو پاکستان کے پھر ایک دفعہ دیوالیا ہونے کا خطرہ پھر وہی معاملات جہاں ہم چلے تھے پھر وہی اسی سرکل کے گردن گھونتے رہے کہ کیا معاملات ہو سکتے ہیں معیشت کے حوالے سے پہلی چیز تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں ایک بار فیصلہ کر دینا چاہیے کہ جو ہمارا آئین ہے اس کے کوئی معنی ہے یا نہیں جب وہ کہتا ہے کہ نوے دن میں الیکشن ہوں گے اور جب اس کا پریامبل جو ابجیکٹیوز ریزولوشن اس میں ڈالا گیا ہے جو پرنسپلز ہیں آئین کے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں حکومت وہ ہوگی جو عوام کے نمائندوں پہ مجتمل ہوگی تو کیا ہم اس کو صرف تب مانتے ہیں جب اس میں ہمارے مرضی کا رزالٹ آتا ہے یا ہم یہ طرز حکومت اور یہ آئین چاہتے ہیں کیونکہ آپ دنیا میں کوئی بھی ملک دیکھ لیں تو وہ آپ کو یہ بتائے گا کوئی بھی سکسیسول ملک دیکھ لیں کہ وہاں کے جو انسٹیوشنز ہوتے ہیں پارلمنٹ جوڈیشری ایگزیکیٹیو ریگولیٹرز وہ سارے مضبوط ہوتے ہیں آپ آسٹریلیا میں رہتے ہیں آپ آسٹریلیا میں تصور کر سکتے ہیں کہ الیکشن ڈلے ہوں گے کیونکہ کسی نے نیا سینسس کر دیا تو وہ حکومت کے جانے سے دو دن پہلے ایک سینسس اپروف کر دیتا ہے تا کہ اسے موقع ملے کہ الیکشن چھ مہینے بعد جو ہے وہ ڈلے ہو جائیں گے آپ تصور بھی کر سکتے آپ باقی چھوڑے ملبن میں یہ کوئی مانے گا کتنے لوگ سڑکوں پہ نکلیں گے کیونکہ آپ ان سے ان کا ملک چین رہے ہو ہی نہیں سکتا تصور ہی نہیں ہو سکتا تو جب وہاں پہ نہیں ہو سکتا یار ہم کونسی مٹی کے بنے ہوئے لوگ ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ میں آپ کو گیارنٹی کر دوں کہ انفوچنٹلی پاکستان میں بہت سے لوگ ہیں وہ آپ کو سنہر خواب دکھاتے شورٹ کٹ کوئی نہیں ہوتی ایکنومک ٹرن اراؤنٹ کرنے میں ہم نے مشکل فیصلے لیے میں خیبر پختونخواہ کی مثال دیتا ہوں ہم نے وہاں کے پنشن کا نظام تبدیل کیا وفاقی حکومت نے نہیں کیا انہیں ہم سے پہلے کرنا چاہیے تھا ہم نے انتظار نہیں کیا اور یہ ایک بڑا انپاپیولر موو ہے سیول سرونٹس کے ساتھ کیوں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ پرانا سسٹم جو ہے وہ ان کے لیے زیادہ آسان ہے حالانکہ وہ سچائی نہیں ہے لیکن جب آپ ایک ملک کو تبدیل کرتے ہیں آپ مشکل فیصلوں سے دور نہیں بھاگ سکتے پی ڈی ایم حکومت پی ڈی ایم مہینے دور بھاگی انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ انگیجمنٹ مجھے ختم کرنے دے مجھے ختم کرنے دے وہ بھی دور بھاگی اور نگران سیٹ اپ اس لیے نہیں کر سکتی ان کے پاس عبامی منڈیٹ نہیں ہوتا ملک وہ چلا لیں گے انیس بیس کا وہ چلا لیں گے لیکن نگران سیٹ اپ وہ ڈی بیٹ وہ ڈسکشن وہ ٹاف ڈسکشن کر ہی نہیں سکتا آج سے دو دن پہلے جو سی سی آئی کی میٹنگ ہوئی ہے نا جس میں خیبر پختونخواہ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے میں آپ کو گیارنٹی کرتا ہوں خیبر پختونخواہ اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ اگر منتخب ہوتے تو کبھی یہ اپروو سی سی آئی سے ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ ان پہ عوام کا پریشر ہوتا آپ یہ دیکھ لیں کہ دو مہینے پہلے سینسس کے ریزلٹ شیئر کیے گئے تھے جس میں بلوچستان کی آبادی تقریباً پچاس فیصد زیادہ ہوئی تھی دو کروڑ تک بلوچستان کو آٹھ سیٹیں زیادہ مل رہی تھی پنجاب کی آٹھ سیٹیں کم ہو رہی تھی ایک دن پہلے نئی میٹنگ سے نیا ڈیٹا آ گیا جس میں بلوچستان کی آبادی واپس کم ہو گئی اور پنجاب کی آبادی واپس زیادہ ہو گئی اور خیبر پختونخواہ جس کا پورے ملک میں سب سے ہائیسٹ پوپیولیشن گروت ریٹ تھا دوہزار سترہ تک وہ دوہزار بائیس تیس میں سب سے کم ہو گیا یہ آپ کو کوئی بھی سٹیٹسٹیشن کہے گا یہ ممکن نہیں ہے یہ ممکن نہیں ہے تو جب آپ یہ مزاک کرتے ہیں آپ لوگوں کی کانفیڈنس اپنے اداروں پہ اپنے پولیٹیشن پہ اپنے پولیٹیکل پروسس پہ تبا اور برباد کر دیتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ اگر کوئی بھی منتخب وزیر اعلیٰ ہوتا خیبر پختونخواہ کا وہ وہاں پہ جاتا اور وہ لڑتا اور وہ جو ہے وہ اپنے صوبے کا حق لیتا کیونکہ اپنے صوبے کا حق لینا ہی پاکستان کا حق ہے آزم خان کو کیا فرق پڑتا ہے ان کی تو ٹینئر چھ مہینے زیادہ ہوتی ہے نا اگر سینسس اپروو ہو ان کا تو پرسنل انسینٹیو ہے نا تو یہی تو میں آپ کو دکھا رہا ہوں جب نا ویر منتخب لوگ آتے ہیں ان کے انسینٹیوز ہی اور ہوتے ہیں اگر پاکستان ٹیکنوکرات حکومتوں سے یا آتھارٹیرین حکومتوں سے چل سکتا تو انیس سو اٹھاون میں ایوب آئے تھے انیس سو انتر میں یائے آئے تھے انیس سو ستتر میں زیائے تھے اور ننانوے میں مشارف آئے تھے تقریباً پینتیس چھتیس سال یہاں پہ آتھارٹیرین حکومت رہی ہے ایک تو کام کر جاتی پاکستان کی ڈین اے جمہوری ہے پاکستان ایک ایتھنکلی ڈائیورس ملک ہے اسی لئے ہم نے یہ جمہوریت مضبوط کرنی ہے اس میں آرمی کا بھی بہت بڑا رول ہے اس میں پولیٹیشنز کی بہت زیادہ غلطیاں ہیں سب نے مل کے کام کرنا ہے اس میں جوڈیشری کی غلطیاں بھی ہیں رول بھی ہے اس میں بیروکرسی کی غلطیاں بھی ہیں رول بھی ہے سب نے مل کے کام کرنا ہے لیکن پاکستان تب بھی آگے جائے گا جب ہم یہ مان لیں گے کہ ہماری تقدیر ہماری جمہوریت اور ہمارے آئین میں بلکل درست بات ہے اچھا بھی آپ کے اوپر جو آپ بہت سارے تحریک انصاف کے لوگوں پر یہ اپوزیشن سوری حکومت جو ہے وہ کل تک اپوزیشن ہو جائے گی لیکن یہ لوگ الزام لگا رہے ہیں کہ جی آپ لوگ عمران خان جیل میں ہیں آپ کیوں قائدین ہے وہ اس انداز میں پروٹیسٹ نہیں کر رہے آپ لوگ باہر آ کے لوگ کو موٹیویٹ نہیں کر رہے تو اس کی کیا وجہ ہے جو لوگ روپوش ہے وہ بھی سامنے نہیں آ رہے جو جیلوں میں ہے وہ بھی فسے ہوئے ہیں اس کے علاوہ جو لوگ آپ کو پتہ ہے ایک دوسرے پر ذمہ داری ڈال رہے ہیں عوام کو موبیلائز نہیں اس طرح کیا جا رہا جس طرح کرنا چاہیے تو اس پہ آپ کی کیا رہے ہیں پہلی چیز یہ کہ نو مئی کو تنقید کی کہ عوام پروٹیسٹ پہ کیوں نکلے ابھی تیلی دے رہے ہیں کہ آپ لوگ نکلتے کیوں نہیں کو جو پی ٹی آئی نے نہیں کیا اس میں ٹرپ کرنے کی کوشش اس حکومت نے پی ٹی آئی کو کی اور پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کو اور پاکستان کے اداروں میں تلخیاں پیدا کرنے کی کوشش کی اب میں اس پہ اپنے الفاظ بڑے جو ہے وہ سوچ سمجھ کے اس لیے چن رہا ہوں کہ یہ ہماری رسپونسیبیلٹی ہے کہ ہم بریج بیلڈنگ کریں میرے لیے نہیں آپ کے لیے نہیں عمران خان کے لیے بھی نہیں پاکستان یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ پاکستان کا سب سے مقبول سب سے لوڈ سب سے دلیر لیڈر جو ہے اس کے بارے میں مس انڈرسٹینڈنگز ہوں نہیں افورڈ کر سکتا ہمیں یہ راستہ واپس ڈھونڈنا ہے اور انشاءاللہ ملے گا پہلی بات تو وہ تو ہم نے ابھی گیون کے جو سٹیٹ نے پچھلے تین مہینوں میں کیا ہے ہم نے اس طرح کا پروٹیسٹ بالکل بھی کسی کو موقع بھی نہیں دینا تھا کہ وہ ہم پہ الزام لگا سکے کہ وہ کرے لیکن پروٹیسٹ ہم نے کیا اور جواب بھی دیا اگلے دن ہی کیا مطرہ پشاور کے بائی الیکشن میں ہی کیا ووٹ کی طاقت سے عوام کی عدالت میں عمران خان کو سرخ روح کیا ٹھیک ہے اور دوسری بات ہم روح پوش کیوں ہیں ہمارے سارے جو لیڈرز ہیں سب کی یہ خواہش ہے کہ جلد سے جلد عدالت جائیں یہ تاریخ میں پہلی بار ہوگا کہ وکیل اپنے کلائنٹس کو کہہ رہے ہیں کہ عدالت کے قریب نہ ہو اور کیوں کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی سسٹم تو چل نہیں رہا آپ کو عدالت لانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ باہر انٹی کرپشن والا کھڑا ہو کوئی اس نے جالی کیس کیا ہو آپ باہر آئیں تو وہ آپ کو جو ہے وہ پکڑ لے کیس اس وقت کیا بھی نہیں ہوگا ایک بار اندر کر لیں تو پھر اس کے بعد ایک کیس پہ دوسرا کیس پہ تیسرا کیس تو عدالتیں ایک جیل سرپ پڑ گئی جب دل چاہے اٹھا لیں مرضی اٹھا لیں لیکن اس کلچر سے دور جانا یہ پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے کسی بھی ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے کوئی بھی معاشرہ خوف کی بدولت کنٹرول نہیں ہو سکتا دوہزار تیس میں نہیں ہو سکتا آپ دیکھ رہے ہیں آپ نے چودہ اگست کی بات کی آپ نے ہمارے اور سٹیٹ کی درمیان جو چیلنجز ہیں ان کی بات کی اور میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں ہم نے یہ بریج بیلڈنگ کرنی ہے اور کیوں کرنی ہے کیونکہ یہ پاٹی پاکستان کی فیڈریشن کی پاٹی ہے عمران خان وہ وائد لیڈر ہے روایتی سیاست جو ہماری مین سٹریم سیاست ہے جس میں وہ پورے پاکستان کی چاروں صوبوں میں ان کی ایکسیپٹیبلیٹی ہے ان کی پریزنس ہے چاروں صوبوں کے لوگ گلگت بلدستان کے لوگ آزاد کشمیر کے لوگ ان کو پیار کرتے ہیں آپ ان کو جو ہے وہ ایک فیک کیس میں کنٹرائیوڈ کیس میں کرمینل نہیں ڈیکلیئر کر سکتے آپ ان کو ایک فالس نیریٹیو کے تھو غدار یا جو ہے وہ ایک ٹریٹر نہیں ڈیکلیئر کر سکتے جب لوگوں کے دلوں میں وہ پاکستان کے ہیرو ہے تو لوگوں کے دلوں میں آپ کبھی نہیں گھوست سکتے یہ یاد رکھیں اچھا ابھی جو گمر ختم ہونے جارے آپ لیکن یہ آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت جو زرداری صاحب اور شہباز شریف اور آپ کو پتا ہے ان کے جو سہولت کار ہیں ان کے درمیان بھی کو کھچڑی پکری ہے اقتدار کی کہ زرداری صاحب اپنے بیٹے بلاول کو وہ اپنے شہباز شریف نواز شریف مریم نواز ان کے درمیان بھی تو اقتدار کی جنگ چل رہی ہوگی یار خامخواہ چل رہی ہوگی جب آپ کی پولٹکس اپ کے پرسنل انٹریسٹ کے لیے ہوتی ہے تو پرسنل انٹریسٹ تو الٹمیٹلی دو لوگوں کا ایک نہیں ہوتا نا کرسی تو ایک ہی ہے جس کے لیے یہ سارے لڑ رہے ہیں جو ان سے ہو نہیں رہا وہ یہ نہیں ہو رہا کہ عمران خان عمران خان کے نظریے اور عمران خان کے ووٹ کو یہ یا تقسیم کریں یا افیکٹ کریں جتنا یہ کوشش کرتے ہیں اتنا وہ زیادہ ہوتا تو یہ تو ہوگی لیکن مجھے دو چیزوں پہ حیرت ہوئی آپ یہ آپ یہ دیکھ لیں کہ کتنے ڈسکنیکٹڈ ہیں پاکستان کے حالات دیکھ لیں اور ابھی مریم نواز شریف کی ایک ویڈیو آئی ہے اور ان کے سامنے ان کی ٹیم ایسے غلاموں کی طرح کھڑی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ یہ دیکھیں یہ کافی کپ لے لیں اور اس کافی کپ پہ نواز شریف کی تصویر ہے اور اس میں آپ کافی بہتر پی سکیں گے پاکستان میں تو کوئی کافی پیتا ہی نہیں ہے پاکستان میں لوگوں کے پرابلمز ابھی کافی کے کپ نہیں ہے دوسری طرف آپ بلاول بھٹو کو دیکھ لیں جو کہ پارلمنٹ میں کہہ رہے ہیں کہ میرے والد اور مریم کے والد ہمارے لیے ایسی سیاست کیوں چھوڑ رہے ہیں مجھے دو چیزیں اس میں سمجھ نہیں آتی انہیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ وہ پارلمنٹ میں یہ سید سید انٹائٹلمنٹ دکھا رہے ہیں کہ اس ملک میں ان کے علاوہ کوئی سیاست نہیں کر سکتا یہ کوئی مونارکی ہے جس پہ شریف اور زرداریز نے جو ہے وہ حکومتیں کرتے رہی ہوں گی یہ باقی جو چوبیس کروڑ عوام ہیں اگر ہم سینسس کو صحیح مان لے تو یہ گدھے ہیں کہ ہم جو ہے وہ صرف ان کو دیکھتے جائیں دکھا دیں عمران خان سے بہتر لیڈر تو کوئی ان کو مان بھی لے گا نا عمران خان وہ وائد لیڈر ہیں جنہوں نے سسٹم کو چیلنج کیا ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ ایک لڑکا اگر اس میں تھوڑی سی دلیری ہوتی وہ تو خود یعنی کہ کہہ رہا تھا کہ سولہ مہینوں میں ہم نے جمہوریت کے لیے کچھ نہیں کیا آخری دن پہ کہہ رہے ہو ایک چیز کی اپوزیشن تو کر لیتے آپ جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا تھا اس کی اپوزیشن کر لیتے جو صوبوں کے ساتھ ہو رہا تھا اس کی اپوزیشن کر لیتے جو ورکس کے ساتھ کریک ڈاؤن ہو رہا تھا اس کی اپوزیشن کر لیتے باقی سب کو چھوڑے یہ جو کچھ خواتین جیل میں ہے کیونکہ پیپلز پارٹی وہ پارٹی ہے بینظیر بھٹو اور نصرت بھٹو کی وجہ سے جن کا ایک لنک ہے خواتین کا سیاست میں ان خواتین کے لیے جو لاہور میں بیٹھی ہیں ان کے لیے تو آواز اٹھا لیتے تو اگر آپ میں اتنی جرت نہیں ہے آپ پاکستان کے لیے کیا کریں گے بلاول بلکل صحیح کہہ رہے ہیں تیمور بھائی بہت بہت شکریہ آپ کے اتنا قیمتی وقت دی